رکھیں کہ اس پر محدیسین کا اجمع ہے نخبت الفکر میں علامہ بن حجر رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا اور نخبت الفکر ایک ایسی کتاب ہے حدیث کی اصول حدیث کی جو تمام مقاتب فکر کے ہاں بڑھائی جاتی ہے جو اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں علماء عرب بھی پڑھتے ہیں ساری دنیا میں اس کو ایک مقبولیت حاصل ہے تو اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول اگر کوئی ایسی ایسا فتوہ دیں ایسا قول پیش کریں جو قول ایسا ہو جس میں رائے کا دخل نہ ہو تو وہ مستقل حدیث ہی کے حکم میں ہوتا ہے یعنی اس کو بقاعدہ نبی کا قول ہی سمجھا جائے گا یعنی یہ فرض کیا جائے گا کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے کیونکہ صحابی رسول اس میں اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کسی صحابی نے کوئی ایسا فتوہ دیا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی اور انہوں نے اجتہاد کیا ہوگا اس بارے میں تو اجتہاد کی بیس پر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے یہ ان کے اپنی رائے ہو لیکن اگر صحابی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں رائے کا دخل ہی نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ والی دعا پڑے تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی تو علماء کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہے یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا کیونکہ کسی کام پر مخصوص نیکیاں ملنا یہ صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے یہ تو وحی کے ذریعے ہی پتا چلے گا اور وحی نبی پہ نازل ہوتی تھی تو نبی ہی بتائیں گے تو صحابی آگے بتا سکتے ہیں ورنہ یہ صحابی اس میں رائے چل نہیں سکتی تو اسی طرح یاد رکھیں جو طلاق کے مسائل ہیں کوئی طلاق دے کے آ رہا ہے تو صحابی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی تو یہ حلال و حرام کرنا بھی صحابی رسول کا اپنا فیل نہیں ہو سکتا اس لیے طلاق سے متعلق صحابہ کے جتنے فتاوہ ہمیں ملتے ہیں اس میں یہی اس اصول کی بیس پر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نبی ہی کا قول ہے یعنی حکمن نبی سے سنے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا یہ اس میں صحابی طلاق کے مسائل میں اجتہاد نہیں چلتا مثال کے طور پر آر امت کے علماء اجتہاد کریں کہ اگر کوئی تین اکٹی دیتا ہے تو ہم اس کو ایک بھی فرض نہیں کریں گے تو یہ فرض کرنے کا علماء کو حق نہیں ہے کیونکہ طلاق کے مسائل کا تعلق ہے بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے اور حلال و حرام کا اختیار اللہ نے نہ علماء کو دیا نہ مشتہدین کو نہ صحابہ کو یہ تو اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اور اسی وجہ سے اللہ نے ڈیٹیل سے ڈیورس کے طلاق کے حکام بیان کیے تو صحابہ کے طلاق سے متعلق جو فتاوہ ہیں تو ان فتاوہ جو صریح طلاق سے متعلق فتاوہ ہیں تو ان فتاوہ کو یہی سمجھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کیونکہ محدثین کا اصول ہے کہ وہ صحابی کے اقوال یا وہ فتاوہ جو غیر مدرک بالقیاس ہیں یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو ان کو حدیث مرفوع ہی سمجھا جاتا ہے حکماً وہ مرفوع حدیث ہے یعنی وہ نبی کا قول ہی سمجھا جائے گا لہذا اس کو مستقل دلیل اور مستقل حدیث سمجھا جائے گا تو اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صحابہ اکرام کے فتاوہ پیش کروں گا کہ صحابہ کے سامنے جب کوئی اکٹھی تین طلاقیں دے کے آیا کرتا تھا تو وہ کیا فتوہ دیا کرتے تھے اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی فتاوہ ہیں یہ حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہیں لہذا ان کو مستقل حدیث ہی کہا جائے گا حدیث سمجھا جائے گا اس کو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اور یہ جو فتوہ صحابہ کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گے مصنف عبد الرزاق میں بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی سنن بہقی میں بھی اور سنن ابی دعود میں بھی لیکن میں نے ایک ہی کتاب کا انتخاب کیا ہے حدیث نمبر پیش کرنے کے لیے اور وہ ہے مصنف ابن ابی شہبہ کیونکہ وہ صحابہ کے فتوہ اور آثار بہت احتمام سے نقل کرتے ہیں اور ابن ابی شہبہ رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے استاذ بھی ہیں تو اپنی کتاب میں وہ ان فتوہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو میں اس لیے بہت ساری کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کا ریفرنس کے طور پر حوالہ دوں گا تو حدیث نمبر بارہ ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی شستین طلاقیں دے کے آتا تو آپ اس کو کوڑے مارتے اور اس کے درمیان جدائی کر ڈالتے حدیث نمبر 17801 جو کہ حدیث نمبر 13 ہے جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں تیرہ بھی حدیث اور ابن ابی شہبہ کی 17801 حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سلمت ابن کوہیل عن زید بن وحب ان رجلا بطالا کانا بالمدینہ تلق امراتہ الفا فرجع الى عمر فقال انما کنتو العب فعلا عمر رأسہ بالدرہ وفرق بینہما زید بن وحب کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں پہلوان تھا اس نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو مزاق کر رہا تھا کھیل رہا تھا اور اس کے اور اس کی بیوی کی درمیان جدائی کر دی حدیث نمبر چودہ اور ریفرنس میں حدیث نمبر 17805 حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع والفضل بکین عن جعفر ابن برقان عن معاویت ابن ابی یحییٰ قال جاء رجل الى عثمان فقال انی طلقت مرأتی مئتا قال ثلاث تحرمها علیک وسبعت و تسعون عدوان ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے جو خلیفہ راشد ہے اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں حضرت عثمان نے فرمایا تین سے تیری بیوی حرام ہو گئی ہے باقی ستانوے طلاقیں وہ عدوان ہیں حس تجابوزے حدیث نمبر پندرہ اور حوالے کے طور پر 17810 حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن فضیل عن العامش عن حبیب عن رجل من اہل مکہ تاقال جاء رجل الى علی فقال انی طلقتم رأتی الفا قال ثلاث تحرمها علیک حبیب اہل مکہ میں سے کسی شخص سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ تین سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے اس کی سنت میں ایک مجہول راوی ہے جو میں نے بہت محستائید کے طور پر یہ حدیث پیش کر دی ہے اس کی سنت پر کلام ہو سکتا ہے حدیث نمبر سولہ اور 17805 حدثنا ابو بکر حدثنا وکیعن والفضل ابن دکینا جعفر ابن برقان قال عمعاوی ادنی ابی یحییٰ قال جاء رجل الى عثمان فقال انی طلقتم رأتی مئتا قال ثلاث تحرمها علیک وسبعتم وتسعون عدوان وفی روایت وقسم سائرہن بین اہلک یہ بھی وہی حدیث ہے جو حدرت عثمان سے منقول ہے اس میں مزید ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حدرت عثمان نے تین طلاق دینے والے کو فرمایا کہ تین سو تونے دی ہیں تو تین سے تو بیوی حرام ہو گئی باقی ستانوے جاب نے دوسری بیویوں پر تقسیم کر دے ورن ڈبل سیون نائن ایٹ حدیث نمبر سولہ حدثنا ابو بکر قال حدثنا قال اخبرنا ابو معاوی یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں ابراہیم القما سے اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننانوے مرتبہ طلاق دیئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دوسروں کے پاس جو تم گئے تو انہوں نے اس بارے میں کیا فتوہ دیا تو وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے نرم فتوہ دیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ تین طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی ہے اور باقی جو طلاقیں تم نے دی ہیں وہ قیامت کے دن ووال کا ذریعہ بنیں گی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عبداللہ بن مسعود کے علاوہ بھی وہ شخص جن جن کے پاس گیا ظاہر ہے وہ صحابہ ہی تھے جو فتوہ دیتے تھے سب کے سب نے یہ کہا ہے کہ تین ہو گئی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت ہلکا انہوں نے فتوہ دیا ہے صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ کہہ دیتے تین طلاقیں ہوئی ہیں بلکہ ان کو چاہیے تھا یہ بھی کہتے کہ تین سے بیوی حرام بھی ہو گئی ہے اور باقی طلاقوں کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں تین کو تین سمجھا جاتا تھا کہ جو عبداللہ بن مسعود سے فتوہ لینے آرہا ہے جس کے پاس بھی جا رہا ہے وہ سب یہی فتوہ دے رہے گے کہ حرام ہو گئی ہے بیوی آگے حدیث نمبر سترہ اور ریفرنس کے طور پر ون ڈبل سیون ڈبل نائن حدثنا ابوبکرین قال حدثنا حفظ عن العامش عن ابراہیم ان علقمت عن عبداللہ انہو سئل عن رجل تلق امراتہ مئت تطلیقتن مئت تطلیقتن قال حرمتها ثلاث وسبعتن وتسعون عدوان عامش ابراہیم سے وہ عقمہ سے عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی ہے اور باقی جو ستانوے طلاقیں ہیں وہ حس تجاوز ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن حدیث نمبر اٹھارہ ون سیون ڈبل ایٹ ڈبل ون حدثنا ابوبکرین قال حدثنا محمد بن فضیل عن عاصم عن ابن سیرین عن علقم عن عبداللہ بن مسعود قال اتاه رجل فقال انہو كان بينی وبین مرأتی كلام فطلقتها عدد النجوم قال تکلمت بالطلاق قال نعم قال عبداللہ قد بین اللہ الطلاق فعن من اخذته فمن طلق كما امره اللہ فقد تبین له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون حضرت القمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان ایک جھڑا ہوا تو میں نے اسے کہا میں نے اسے کہا کہ ستاروں کے برابر طلاق عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تم نے طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے فرمایا ہاں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے طلاق کا طریقہ جو بیان کیا ہے قرآن مجید میں وہ تو واضح ہے تو تم نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا عم من اخلطہو پھر آگے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا وہ تو اللہ نے بتا دی ہے طریقہ اور جو اپنے اوپر معاملے کو مشتبہ کرے گا یعنی گولمو لفظوں سے طلاق دے گا تو ہم اس کی بات کو اسی پر لٹائیں گے پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو خود کنفیوجن میں مت ڈالو کہ تم طلاقیں دے کر آؤ اور پھر ہم تمہارا بوجھ اپنے اوپر اٹھائیں ہوا کما تقولون جو الفاظ تم نے جیسے استعمال کی ہیں وہی ہم فتوہ دے رہے ہیں یعنی اسی کے حساب سے کیونکہ طلاق کے الفاظ استعمال کی ہیں تو طلاق ہو گئی ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اب ایک طلاق دیتے یا دو طلاق دیتے یا تین طلاق دیتے پھر تو واضح ہے تین طلاقیں لیکن عدد نجوم سے تمہاری کیا مراد ہے کہ ستارے جتنے دنیا میں ہیں تو اتنی طلاقیں مراد ہیں یا ایک طلاقیں لیکن تم تاقید کے لیے بتا رہے ہو کہ تاقید کے لیے ستاروں کا عدد شامل کر رہے ہو تو اب یہ تم نے معاملہ مشتبہ کر دیا ہے تو اب تمہاری دل کے نیت کی آتی ہم نہیں جانتے ہم تمہارے ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے اور ظاہری الفاظ یہی ہے کہ ستارے تو تین سے زیادہ ہوتے ہیں لہذا طلاقیں بھی ہو گئی ہیں حدیث نمبر انیس اور ریفرنس کے طور پر نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی کا نکاح اس سے ٹوڑ گیا حدیث نمبر ٹوئنٹی اور ریفرنس میں سعید المقبوری سعید المقبوری کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے بیوی کا نکاح ٹوڑ گیا ہے اور باقی ستانوے قیامت کے دن اللہ تم سے اس کا حساب لے گا حدیث نمبر ٹوئنٹی ون ون سیون ایٹ زیرو تھی حدثنا ابو بکر قال حدثنا عباد بن العوام عن حارون بن انترہ ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہہ لگا میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی اور میں نے ایک ہی مرتبہ میں دی ہیں یعنی یوں کہا ہے کہ بیوی کو سو طلاق تو کیا تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں یا صرف ایک طلاق ہوئی ہے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تین طلاقوں سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے اور باقی ستانوے کا گناہ الگ رہا ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی ٹو ون ڈبل سیون ایٹ نائن حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن نمیر عن عمشی عن مالک بن الحارس عن ابن عباس مالک بن الحارس کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کیا اور اللہ نے اب اس کو نادم بنا دیا ہے اور اب اس کے لئے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا حدیث نمبر ٹوئنٹی ٹری ون سیون ایٹ زیرو فور حدثنا ابو بکرین قال حدثنا وکیعن ان سفیان قال حدثنی عمر بن مرہ عن سعید بن جبیر قال جاء رجلن الابن عباس قال انی طلقت مراتی الفا ومئتا قال بانت منکب ثلاث وسائرہن وزرن اتخلت آیات اللہ حضوہ سعید بن جبیر ماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس ہے اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار ایک سو طلاقیں دی ہیں تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تین طلاقوں سے بیوی جدہ ہو گئی نکا ٹوٹ گیا اور باقی طلاقیں تمہارے اوپر گناہ ہیں اور تم نے اللہ کی آیات کو مزاق بنایا ہے حدیث نمبر 24 17813 حدثنا ابو بکر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہمان عیوب عن عمر سئل ابن عباس رجل انطلق امراتہ عدد النجوم فقال یکفیہ من ذالک رأس الجزا عیوب عمر سے اور روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کو ستاروں کے عدد کی طرح طلاق دی یعنی یوں کہا کہ تجھے ستاروں کی معنی انطلاق تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیوی کو حرام کرنے کے لیے رأس الجوزہ کافی تھا یعنی صرف جوزہ کے رأس سے تشبیح دے دی جاتی تو بھی تین طلاقیں واقع ہو جاتی حدیث نمبر 25 17718 حدثنا ابو بکر قال حدثنا سہل ابن یوسف عن حمید عن واقع صحبان قال سئل عمران ابن حسین الرجل انطلق امراتہ ثلاثاً فی مجلس قال اثیما بربہ وحرومت علیہ مرأتو واقع ابن صحبان کہتے ہیں کہ حدرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں تو حدرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی حدیث نمبر 26 17806 حدثنا ابو بکرین خال حدثنا غندر عن شعبت عن طارق عن قیس بن ابی حازم انہو سمعہو یحدث عن المغیرہ ابن شعبت انہو سئل عن رجل طلق امراتہو مئتاً فقال ثلاث تحرموها علیہ و سبعت و تسعون فضل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے باعت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں تو آپ نے فرمایا تین طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی اور باقی ستانوے وہ اضافی ہیں تو یہ پچیس حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں قرآن کی دو آیتیں اور پچیس حدیثیں ان تمام سے پتا چلتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں جنہوں نے ہزار یا گیارہ سو طلاقیں دی وہ گیارہ سو مہینوں میں تھوڑی دی ہوں گی ڈیوائیڈ کر کے یا سو طلاقیں سو مہینے میں تھوڑی دی ہیں وہ تو ظاہر ایک ہٹی دی ہیں اور بعض میں تو وضحات آ رہی ہے میں لہدی اس علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ آپ اتنی جررت کے ساتھ ایک حرام کو حلال مت کریں آپ ان دلائل پہ غور کریں اور میں جناب ڈاکٹر زاکر نائک جن کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور جن کی میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں آپ بھی علیل اعلان یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں مجھے نہیں معلوم جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس مسئلے سے روجو کیا یا نہیں کیا لیکن آپ یہ ان تمام فتاوہ کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اگر ان تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ یہ سنیں گے تو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ روجو کریں گے اور اس مسئلے میں ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے کیونکہ اہل دیو صالبہ سے بھی لوگ فتوہ لیتے ہیں اور یہ فتوہ لیا جاتا ہے جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے سکولر ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سکولر سے اس بارے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مسٹیک ہوئی ہے اور ان سب کو شاید دھوکہ ہوا ہے اللہم بن تیمیہ رحمہ اللہ سے جو میں نے ان اپیسوڈز کو جب میں ریکارڈ کروا رہا تو